خون صاحب جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیا کہا آپ نے بھی میں نے کہا اگر اس ملک میں انقلاب آئے گا تو سب سے پہلا میرا لہو حاضر ہوگا یہ میرا بیٹے تھا جس نے کہا تھا کہ اگر اس ملک میں انشاءاللہ انقلاب آیا تو سب سے پہلے اس کا لہو ہوئے گا تو مجھے میرے بیٹے پر فخر ہے امرائم کے جانسا دائی آٹھ لورز ہیں فالرز نہیں فالرز تو چھوٹا لورز ہے خون صاحب جی آپ نے جی مارین کی دری اپنی جلسی رکھے گی آپ نے اپنا جلسہ رکھنا ہے اُٹھ باد کمر کیوں درتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے آپ کا ٹائگائرم آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کیا نانا جی محمد اجاز کمال آپ نے امران خان صاحب کے بارے میں بتائیں کیا کہنا جاتے ہیں میں یہ اب آپ نے بولنا ہے سر میں امران خان صاحب کے بارے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں تو تو بھی اتنی ایج ہوگی تھی میں آئے تک پتہ نہیں چاہتا تھا کہ چور کون ہے ڈاکو کون ہے اور چوکی دار کون ہے یہ بات ہے جیسا کہ خان صاحب نے ہمیں ویرنیس دی ہے جو ایک شعور دی ہے اس میں تو پتہ چل گیا ہے یہ سارے ایک ہی پیچ پہ ہیں یہاں پہ جو چوکی دار ہے وہ بھی چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو چور ہیں وہ چوکی دار کے ساتھ ملا ہے پنجابی میں کہنا ہے نا چور نے کہا آگیا ہے ساتھ نے کہا تو چور آگیا ہے چوری یہ فولرز تو چوٹا لفظ ہے اب یہ سارے کے میری پوری فیملی الحمدللہ اور میرے جتنے بھی جاننے والے سارے کے سارے ہم ڈایا گلورز اور میں آج کا نہیں ہوں میں الحمدللہ انیس سو چرسی میں جب پاکستان اور اسٹریلیا کا یہاں پہ ورلڈ کپ ہوا تھا نائنٹی نائنٹی فور میں تب بھی میں نے خان صاحب سے اپنی شرٹ پر سائن لیا تھے نائنٹی سکس میں خان صاحب میں شاسف میں قدام رکھا تو تب بھی میں سب سے پہلے خان صاحب کے ساتھ اپنے ایریے میں کھڑا ہوا تھا میں انیس سو چنوے سے خان صاحب کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھی رہیں گے یہ اب بھی صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس ملک کا مسئلہ ہے اس ملک کے آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے اور ہم عوام ان سب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے آپ لوگ وہ کریں نہیں تو میں آپ کو جنلی کہہ رہا ہوں یہ میری آواز نہیں ہے یہ پورے 22-23 کروڑ لوگوں کی آواز ہے انشاءاللہ اس ملک میں ترکی اور سری لنکا تو کہہ اور سب بڑا انکلاب ہے آپ ہم عمران صاحب کے فین ہیں میں آنکا فین ہیں ہم عمران صاحب کے پرے میں کیا بات کرنا چاہو گا بتاو آوڈنس کو خان صاحب جی آپ نے درنا نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑا ہوں خان صاحب جی آپ نے مریم جی درہی اپنی جلسی رکھے گی آپ نے اپنا جلسہ رکھنا ہے اور خان صاحب جی آپ نے گھبرانہ نہیں ہے آپ کا ٹائگر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اگر انکلاب اس ملک میں آئے گا تو سب سے پہلے لہو میرا قربان یہ بچہ آئے یہ بچہ دیکھیں یہ کیا کہا آپ نے بھی میں نے کہا اگر اس ملک میں انکلاب آئے گا تو سب سے پہلے میرا لہو حاضر ہوگا کیا بات دیکھیں امران بیرے جانشا امران بیرے جانشا امران ترہ ایک شرع حاضر حاضر لہو ہمارا امران ترہ ایک شرع حاضر حاضر لہو ہمارا یہ بچوں کی تداز بھی بچوں کی تداز بھی مارسہ مجھود ہے بہت بڑے امران سا کے فولورز ہیں یہ بائی بھی کچھ کرنا چاہیں گے ان سے چھوٹے سی بات کر کے ہم اپنا انٹریو کو اقتدام تک پنچائیں گے ابھی یہ میرا بیٹے تھا جس میں کہا تھا کہ اگر اس ملک میں انکلاب آیا تو سب سے پہلے اس کا لوگ ہوئے گا تو مجھے میرے بیٹے پر فخر ہے اور میں اس قوم کے تمام بچوں کو تمام بیٹوں کو یہ میسیج ہوں گا کہ علامہ اکمال صاحب نے فرمایا ہے اٹھ باند کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اور اب ہم نے پیچھے نہیں اٹھنا پیچھے نہیں اٹھنا ہم نے اپنی حقیقی ازادی انشاءاللہ لے کے رہیں گے ان سے انشاءاللہ لے کے رہیں گے موسیقی